موسیقی اس فیلاگ میں ہم امریکہ کی ریاست سینٹ لویس میں واقع دنیا کے سب سے بڑا گیٹوے آرچ کا دورہ کریں گے گیٹوے آرچ کو ایک امریکی نے 1948 میں ڈیزائن کیا تھا 1963 میں اس برکام شروع ہوا 1965 میں اس آرچ کو مکمل ہونے کے بعد عوام کے لیے کول دیا گیا موسیقی اس گیٹوے آرچ کا محراب 36 پٹ لمبا ہے اس کی دونوں پیروں کی درمیان فاصلہ اس کی انچائی کے برابر ہے اس آرچ کو دنیا کے بلند ترین آرچ کا اعزاز بھی آسل ہے اوپر جانے کے لیے ہم نے لفٹ استعمال کی جس کے لیے 10 سے 15 ڈالر فی بندے کو فیس ادا کرنی پڑتی ہے ناظرین اس وقت ہم بہت جود ہے کیٹوے آرچ جو کہ یہاں پر سینٹ لویس میں ہے بہت بڑا ڈھاور ہے سینٹ لویس میں آرچ کیٹوے کے نام سے مشہور ہے دقریباً چھے سو پیس پٹ دنگا ہے اور غرافی طالب میں جو سیاہ ہیں اس کے اوپر آ جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں شہر کا نظارہ ہے اور بلند والا امارتیں ہیں ہم آئیں ہیں اب لوگوں کو دکھائیں گے آپ دیکھیں وہ نیچے سڑک ہے اور نیچے جلتے ہیں اور نیچے سے بھی اب لوگوں کو دکھاتے ہیں گیٹوے آرچ سینٹ لویس میں دریائے مسیس ایپی کے مغربی کنارے پر واقع ہے دریائے مسیس ایپی کا امریکہ کے دوسرے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے تین ازار سات سو کلومیٹر لمبا ہے چھے سو تیس پٹ لمبے ہارچ کی اوپر جب پہنچے یہاں سے نہ صرف سینٹ لویس کا خوبصورت منظر دل کو باغ و بہار کر دیتا ہے بلکہ شہر کی بلند والا امارتیں بھی انتہائی اسین دکھائی دیتی ہیں گیٹوے آرچ کا مطلب مغرب کی جانب توسیع کا ایک منصوبہ ہے آرچ کے اوپر جانے سے قبل دستاویزی فلم بھی دکھائی جاتی ہے کہ اس ویڈنگ کی تمام ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کس طرح اس آرچ کو تعمیر کیا گیا گیٹوے آرچ کو اسٹیل سے بنایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ آرچ مضبوط اور پائدار ہے اس میں اچھی بات یہ ہے اس کی تعمیر سے کسی مزدود کو اپنی جان نہیں گوانی پڑی سینٹ لویز کے یہ آرچ دور دور سے سیاؤں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے گیٹوے آرچ کے نزدیک میزوری بوٹنیکل گارڈن سینٹ لویز کا ایک مشہور پارک بھی واقع ہے یہ پارک صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک عام عوام کے لیے کلتا ہے اس پارک میں موجود آسائشوں سے ایک خوشگوار معاول بنا رہتا ہے گیٹ پر ہی پورے پارک کا نقشہ تھما دیا جاتا ہے تاکہ سیاؤں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو یہ پارک رکبے میں سب سے بڑا پارک تھا جس کو ایک گھنٹے میں ایکسپلور کرنا مشکل تھا ناظرین ہم اس وقت سینٹ لویز میں موجود ہیں مقامی پارک میں اور یہاں پر آیا بہت انجائے کیا بہت مزایا کیونکہ یہاں پر جس جگہ میں موجود ہوئی ہے انہوں نے زبردست یہاں پر پارک میں چھوٹے چھوٹے آبشا آ رہے ہیں پانی بہ رہے ہیں اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں ساف سترہ اور سرسبز پارک میں ترہ ترہ کے پودے لگائے گئے تھے جو نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ سٹوڈنٹس کے ریسرچ کے لیے بھی کام آتا تھا آرٹیفیشل آبشاہر بھی ایسے بنائی گئی ہے جسے دیکھ کر اقیقت کا گمان ہوتا ہے موسیقی